سب ذرہ کریں گے جمہو کشمیر میں خطبندی کمیشن کے حوالے سے جہاں دو روز قبلی خطبندی کمیشن کے جانب سے جمہو کشمیر کے حوالے سے جو ریپورٹ پیش کی گئی تھی جو اگیزب بھی پیش کیا تھا اس پر کئی نہ کئی سیاست جماعتوں کے جانب سے جو اپنا ردعمل ہے ان کی طرف سے ظاہر کیا گیا ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی نے اس ریپورٹ کا خیر مقدم کیا اور پینل کا شکریہ آدھا کیا وہی پر حضب اقتلاف کی جو دیگر جماعتیں ہیں جمہو کشمیر کی اندر انہوں نے اس پر تنقید کیا اور اسے یک سر مسترد بھی کیا ہے بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں کہ حضبندی کمیشن کی ریپورٹ آنے کے بعد اب جمہو میں بھی اس کا اثر دیکھنے کو ملا ہے اور خبر یہ ہے کہ جمہو کے حضب اقتلاف کی جماعتیں جو ہیں وہ بیق آواز اس ریپورٹ کو مسترد کر رہی ہیں اور خبر یہ ہے کہ کل جمہو کے اندر بھی ایک اہم ترین اجلاس منقض ہونے جا رہا ہے آل پارٹیز یونائٹیڈ مورچہ کے احتمام سے کل کانگریس نیشنل کانفرنس سی پی آئی ایم سی پی آئی سمیت کئی مقامی تنظیمیں اس نو منتخبہ اتحاد کے اندر اجلاس میں طلب جو اجلاس طلب کیا گیا ہے اس میں پارٹسپیٹ کرنے جاری ہے اور جس طریقے کی جی لیمیٹیشن ریپورٹ سامنے آئی ہے ہدبندی کی ریپورٹ سامنے آئی ہے اس ریپورٹ پر جہاں تبازے خیال کیا جائے گا وہیں پر آنے والے مستقبل کو چوک آؤٹ اور سٹریٹی جی بنانے کی بھی بات سامنے رکھی جا رہی ہے آل پارٹیز یونائٹیڈ مورچہ کی طرف سے یہ ساف کر دیا گیا ہے کہ کل کا اجلاس جو ہوگا وہ جمہو کی سیاست کے اعتبار سے انتہائی اہم ہوگا اب ایک طرف سے پی ایجڈی کشمیر کے اندر ہے اور دوسری طرف سے جو نیا مورچہ آل پارٹیز یونائٹیڈ مورچہ بن چکا ہے یہ جمہو کے اندر کیا سیاست سیاست سیاستی رنگ لائے گا یہ آنے والا دن بتائے گا لیکن سب کی نظریں کمشن کی رپورٹ کے آنے کے بعد سیاسی جماعتوں پر ہے کہ سیاسی جماعتیں کس طریقے سے ردعمل کر رہی ہیں اور اپنے آپ کو کس طریقے سے گیر اپ کر رہی ہے کشمیر صوبے کے لیے حضبندی کی رپورٹ آنے کے بعد نوٹفیکیشن جاری ہونے کے بعد جو سیٹے ملی ہیں وہ سنتالیس کے قریب جمہو ڈیوجن کو ملی ہے فورٹی تری اور اسی طریقے سے کشمیر صوبے کو بھی اپنا شیئر ملا ہے تاہم نبے جو نائنٹی اسمبلی سیگمنٹ سب بنے ہیں اس میں ایسی ایسٹیز کو بھی اپنا اپنا درجہ ملا ہے اور اسی چیز کو لے کر اگ ہنگامہ کئی جگوں پر دیکھنے کو ملا ہے تاہم ابھی جو ہمارے پاس خبر آ رہی ہے تقریباً ایک درجن سے زیادہ گوجر بکر وال اورگنائزیشن جو ہے جن میں گوجر دیش چریٹیبل ٹریسٹ جمہو ٹریبل ریسرچ اینڈ کلچرل فاؤنڈیشن جمہو اکھل بارتیا گوجر مہا سبا جمہو جمہو کشمیر گوجر بکر وال فارم ریاسی گوجر بکر وال اتحاد کاؤنسل ریجورین سرماتن ٹریبل ویل فیر فاؤنڈیشن پونچ اور کچھ اور اورگنائزیشن سے جنہوں نے وزیر اظم کی اس پحل کا شکریہ ادا کیا ہے جس کے تحت ایک ایسٹیز کے لیے مقصود سٹے رکھنے کی بات سامنے رکھی گئی اور بازدابتہ توپر ایک ریزرویشن کا سسٹم جو ہے وہ سامنے رکھا گیا ہے ادھر یہ بھی مانا جا رہا ہے کہ کچھ سیاسی پندیتوں کی وجہ سے جو یہ پوری حد بندی ہے سامنے آئی ہے اس کو لے کر جمہو اور شرین اگر کے اندر جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو میں نیشنل کانفرنس ہے کانگریس ہے پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہے بارٹی ہے جندہ پارٹی ہے وہ اپنے اپنے طریقے سے آپ دوبارہ ایسس کر رہے ہیں کہ کس کو کیسے کہاں پر اٹھایا جائے تو بڑی خبر یہ کہ کل کا دن جمہو کی سیاست کی حوالے سے انتہائی اہم مانا جا رہا ہے کیونکہ خبر یہ ہے کہ آل پارٹیز یونائیٹڈ مورچے کا اجلاس کر منقض ہو رہے جا رہا ہے اور اس اجلاس کے اندر کانگریس بھی ہے نیشنل کانفرنس بھی ہے سی پی آئی ایم بھی شامل ہو سکتی ہے سی پی آئی بھی شامل ہو سکتی ہے پینترز کا نام نہیں بچایا اور کچھ اور ریجنل پارٹیاں جو ہیں جن کا تھوڑا بہت بھی وجود ہے وہ یہاں پر اپنی پریزنس دکھا کر ایک اتحاد کو بھرانے کی کوشش کریں گے اور حکمت املی کو چاک آؤٹ کریں گے کہ حدواندی کی رپورٹ آنے کے بعد اب آگے کی مستقبل کو کیسے لیا جائے تو دونوں باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی جی ایک تو کل کا اجلاس بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً ایک درجن کے قریب گجر بکلوار اورگنیشن جو ہیں جو تنظیمیں ہیں انہوں نے حدواندی کمشن کا بھی شکریہ ادا کیا اور ساتھ ساتھ وزیراعظم کا بھی شکریہ ادا کیا ہے کہ انہوں نے دیرینہ بانگ کو پورا کیا ہے تو سیاسی اعتبار سے انتہائی اہم دن مانا جا رہا ہے کل اور آنے والے دنوں میں لگاتار اور میراثن آپ اس طریقے کی میٹنگز ہوتے ہوئے دیکھیں گے کشمیر کے اندر بھی اور جمہو کے اندر بھی